یہ تھی نیوز ہیڈلائن آپ کو ہم خبر اگاہ کرتے چلیں بوانا سے جہاں محمدی شریف کے یوٹیلٹی سٹور سے چینی اور کی کی سمگلین کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا اسی حوالہ سیمزید جانتے ہیں بیگ نیوز کے نمائے دے محمد افضل امانا سے جی افضل بتائیے گا محمدی شریف کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بوانا محمدی شریف کے یوٹیلٹی سٹور سے مبینہ طور پر سمان سمگل کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے یوٹیلٹی سٹور عملہ کی ملی بگس سے سمان چینی اور کی سمگل کیا جارہا تھا تصیل دار چودری محمد اشرف رجوکہ نے مخبر کی اطلاع پر کار روائی کرتے ہوئے جامعہ بعد محمدی شریف روڈ پر رکشے کو روکا جس سے یوٹیلٹی سٹور کی پانچ سو ساٹھ کلو گرام چینی اور چار سو بیس کلو گرام گھی برامد ہوا جس کی مالیت ایک لاکھ چبیس زار سات سو روپے بنتی ہے تصیل دار چودری اشرف رجوکہ کے مطابق سمان امین پور بنگلہ بیجا جارہا تھا رکشہ ڈریور کا کہنا ہے کہ اس کا نام عبدالاسلام ہے اور چاک نمبر تیز زیلہ فیصل آباد کا ریشی ہے قرائے پر رکشہ چلاتا ہے اور حق نواز نامی شخص کا سمان لے کر جارہا تھا اس سے پہلے بھی کئی بارے وہ یہ سمان سمگل کرتا رہا ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو شہریوں کو یہ کہہ کر ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کو سمان نہیں ملتا سٹاک ختم ہو گیا ہے تصیل دار چودری اشرف کے مطابق رکشہ کو اور اس کے ڈرائیور کو سمان سمیت تحویل میں لے کر چوکی جامعہ باد منتقل کر دیا ہے اور مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں کیمرامین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد عبدالرمانہ بوانہ بہت شکریہ عبدالرمانہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کا